موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے مدسرہ اثر سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے ایرانی صدر کے ساتھ ٹیلیفون پر گفتگو کرتے ہوئے ایران اور سعودی عرب کے تاریخی معاہدے کو علاقہ استحکام کے لیے بہت اچھا قرار دیا ہے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ چین سے تیس کروڑ ڈالر کی تیسرے قس تاج موصول ہو جائے گی جس سے ملکی خزانے میں اضافہ ہوگا منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے مسنوعی ذہانت کے بارے میں پندرہ رکنے قومی ٹاس فورس تشکیل دی ہے جس کا مقصد قومی ترقی کے مطلوبہ اہداف حاصل کرنا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری نے گروپ بیس کے رکن ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ سری نگر میں بھارت کی میز بانی میں ہونے والے آہندہ اجلاس کا بائیک آٹ کریں خبریں تفصیل سے وزیراعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر ابراہیم رائیسی کے ساتھ چلفن پر ہونے والی حالی آباد چیت کو تعمیرے قرار دیا ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے دو طرف اتعلقات کے مختلف پہلوں اور اسرائیل کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تباتلہ خیال کیا وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے ایرانی صدر کو ایران اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی معاہدے پر مبارک بات دی جسے علاقہ اس تحکام کو فروغ ملے گا انہوں نے ایران کے صدر کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی وزیراعظم نے کہا ہے کہ چین کے انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک کی طرف سے تیس کروڑ ڈالر تک رقم کی تیسری اور حتمی قسط آج سٹریٹ بینک کے اکاؤنٹ میں واپس منتقل ہو جائے گی آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ رقم چین کے بینک کی طرف سے منظور کردہ تیرہ عرب ڈالر کی سہولت کے علاوہ ہے جو اس سے پہلے پاکستان نے واپس ادا کی تھی وزیر خزانہ نے کہا کہ اسے پاکستان کے ذرے مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہوگا وزیر خزانہ ساگڈار نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے حکام نے آئی ایم ایف کو پاکستان کے لیے ان کی جانب سے ایک عرب ڈالر کی باہمین داد کی فراہمی کی تستیق کی ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سٹریٹ بینک متحدہ عرب امارات کی طرف سے فراہم کی جانے والی رقم حصول کرنے کے لیے ضروری کاغذی کارروائی کر رہا ہے اس سے پہلے وزیر خزانہ ساگڈار نے آئی ایم ایف کے ساتھ پانے والے معاملات کو پورا کرنے کے عظم کا اظہار کیا منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر ایسین اقبال نے مسنوعی ذہانت کے بارے میں پندرہ رکنی قومی ٹاسک فورس تشکیل دی ہے جس کا مقصد قومی ترقی کے مطلوبہ اہداف حاصل کرنا ہے ایک پریس ریلیز کے مطابق قومی ٹاسک فورس کا اہم مقصد کاروبار ترقی نظم و نسک تعلیم اور حفظان صحت کے شعبوں میں مسنوعی ذہانت اپنانے کے عامل تیز کرنے کے لیے دس سالہ لاحہ عمل مرتب کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ٹاسک فورس کا مقصد پاکستانی ترقی کے لیے مسنوعی ذہانت کی طاقت کو بروے کار لانا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات کو فائدے ملیں قومی اسیمبلی کا 26 اپریل کو ہونے والا اجلاس اب آج شام پانچ بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہو رہا ہے شیڈول میں یہ تبدیلی سپیکر کی ہدایت پر کی گئی ہے سپیکر راجہ پرویز اشرف کے ذریعے صدارت قومی سلامتی کے موجودہ معاملات پر بند کمرے کا اجلاس قومی اسیمبلی ہال میں جاری ہے وزیراعظم شہباز شریف وفاقی وزراء مشیران اور قومی اسیمبلی کے ارکان اجلاس میں شریک ہیں اسکری حکام اجلاس کو سلامتی کے موجودہ صورتحال پر بریفنگ دے رہے ہیں غربت کے خاتمیر سماجی تحفظ کی وزیر شازیہ مری نے کہا ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ دو سو پینتی سرب سے بڑھا کر چار سو عرب روپے کر دیا گیا ہے آج اسلام آباد میں غربت کے خاتمیر سماجی تحفظ کے معاملے خصوصی فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوے لاکھ خاندان کے فالک پروگرام کا حصہ ہیں انہوں نے کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت وظیفہ سات ہزار سے بڑھا کر آٹھ ہزار سات سو پچاس روپے کر دیا گیا ہے موسمیاتی تبدیلی کی وفاقی وزیر سینیٹر شریر رحمان کو ٹائم میگزین میں دو ہزار تئیس کی ایک سو انتہائی با اثر افراد کی فیرست میں شامل کیا گیا ہے اسلام آباد میں ایک بیان کے مطابق شریر رحمان کا نام دو ہزار تئیس کے بیس انتہائی با اثر رہنماؤں میں شامل ہیں جن میں امریکی صدر جو بائیڈن جاپانی وزیراعظم جرمن چانسلر اولاف شولز اور برازیل کے صدر شامل ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظر بن جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد ارفانی نے گروپ بیس کے رکن ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی طرف سے سیرینگر میں منعقد کیے جانے والے گروپ کے آئندہ اجلاس کا بائیکارٹ کریں مولوی بشیر احمد ارفانی نے سیرینگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک متنازی علاقہ ہے جس پر بھارت نے 1947 میں طاقت کے بل پر قبضہ کیا پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پانچ میچوں کی سیریز کا پہلا 30-20 میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا میچ رات نو بجے شروع ہوگا خبریں ختم ہوئی مزید خبر اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیا